پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ واقعات بتائی تھے کچھ باتیں بتائی تھیں اور آپ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے یہ ٹیلیرزم ہے کہ نہیں ہے تو جند کے پاس بھی سنس آف جسٹس ہے جو منصف مزاج ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا اور اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ سب ٹیلیرزم ہی ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے ہاں یہ سب ٹیلیرزم ہے جس کا ذکر میں نے پچھلے ویڈیو میں کیا تھا کیونکہ یہاں پر آپ اگریسیو ہیومن نیچر، سوشل اور پولٹیکل انیگوالٹیز اور ڈینائل آف ہیومن رائٹس کو بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے ذکر کیا ہے سنس آف جسٹس کا، منصف مزاجی کا تو منصف مزاجی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے ہم کو اگر ٹیلیرزم سے لڑنا ہے، ٹیلیرزم کے خلاف اگر ہم کو کھڑا ہونا ہے تو جو چیز ہم کو لازمی طور پر چاہیے ہی چاہیے وہ ہے منصف مزاجی کیونکہ منصف مزاجی ہی وہ چیز ہے جو صحیح اور غلط میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگریسیو ہیومن نیچر جو ہے وہ ہیومن ہسٹری کی شروعات سے ہی ایک وائلنس کا روٹ کاؤز رہا ہے اور ٹیلیرزم پھیلانے میں اس اگریسیو ہیومن نیچر کو ایک موسٹ ڈیوارسٹیٹنگ ویپن کی طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے تو وہ چیز جو اس اگریسیو ہیومن نیچر کو کنٹرول کر سکتی ہے اس موسٹ ڈیوارسٹیٹنگ ویپن کو جو چیز ڈسٹرائی کر سکتی ہے وہ ہے منصف مزاجی سینس آف جسٹس تو یہ جو اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ بہت سی سیویلائزیشنز میں اور ریلیزن میں سینس آف جسٹس کو سٹراؤنگ کرنے کے لیے چیزیں کی گئی ہیں تعلیم دی گئی ہیں فور اگر ہم لیں لفظ دھرم کی اگر ہم بات کریں تو جو دھرم کے معنی بظاہر جو ہے وہ ریلیجن کے ہوتے ہیں مذہب کے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ کو دیکھیں ادھرم کو دیکھیں تو ادھرم کے معنی جو ہے وہ انجسٹس کے بھی ہوتے ہیں تو اگر ادھرم کے معنی انجسٹس کے ہیں تو دھرم کے معنی بھی جسٹس کے ہوئے تو یہ جو دھرم اور جو جسٹس کا جو ایک ریلیشن نظر آتا ہے یہ شاید اس لیے ہے کہ لوگوں کا جو سینس آف جسٹس ہے وہ سٹراؤنگ ہو اسی طرح اگر ہم بات کریں اسلام کی تو اسلام میں بھی جو اسلامی ٹیچنگز کی فاؤنڈیشن ہے وہ اس کا جو ہے وہ جسٹس ہے تمام تر اسلامی تعلیمات کا جو میار ہے جو بنیاد ہے وہ فلسفہ انصاف ہے اس کا فلسفہ عدل ہے تو اور میں آپ کو بتا دوں صاف صاف منشن ہے یہ چیز قرآن میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بار بار اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسد کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ دس بار دس بار تو کم سے کم میں نے کاؤنٹ کیا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے اور ظالم جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جسٹس اور انجسٹس انصاف اور ظلم کے بیچ کوئی پیسج نہیں ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ بچ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ حد عدل سے تجاوز کرتے ہیں حد عدل کو اگر آپ کروس کرتے ہیں تو آپ انٹر کر جاتے ہیں ظلم کی حد میں تو میرے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مسلم ہیں تو کوئی بھی اسلامیٹ ٹیچنگز کے اوپر آپ اگر کسی فور اگزامپل اگر آپ چاہے وہ توحید ہی کیوں نہ ہو یا پھر وہ محبت اہل بیت ہی کیوں نہ ہو اس کو گراؤنڈ بڑا کر کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ اگر آپ حد عدل سے تجاوز کر جاتے ہیں تو آپ ظلم کی حد میں ہی آ جائیں گے اور اسی طرح جو آپ دھرم کی بات اگر ہم لے لیں تو آپ دھرم کی کسی بات کو کسی ٹیچنگز کو میعار بنا کے آستھا کا نام لے کر کہ اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ انجسٹس کرتے ہیں تو وہ انجسٹس جو ہے وہ جسٹیفائیر نہیں ہو جائے گا دھرم کے نام پر بلکہ وہ انجسٹس ہی رہے گا وہ ادھرم ہی کہلائے گا تو جو سب سے ضروری چیز ہم کو چاہیے ہے جو سمجھنی ہے وہ چیز یہ ہے کہ سنس آف جسٹس جو ہے وہ ہمار سٹرونگ ہونا چاہیے اور آپ کو کسی حال میں بھی جسٹس کی جو حد ہے اس کو کروس کر کے انجسٹس میں نہیں جانا ہے بھلے ہی وہ چاہے وہ کسی ریلیجن کی کسی ٹیچنگز کو ہی گراؤنڈ بنا کر کے ہم کیوں نہ کریں اگر ہم جو ہے وہ جسٹس کی جو حد ہے اگر ہم اس کو کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر اگر ہم کروس کر جائیں گے چاہے وہ کسی بنا پر بھی کیوں نہ ہو تب بھی ہم ظالم ہی ہوں گے تب بھی ہمارا جو ایکٹ ہوگا وہ ظلم میں ہی شمار ہوگا تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ذات پات مذہب کے بنا کے اوپر کسی انسان سے نفرت ہے یا آپ تشدد کرتے ہیں بھلے ہی وہ زبانی تشدد کیوں نہ ہو تو آپ مانسک طور پر آپ منٹلی طور کے اوپر آپ آتنکوات کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کا دنیا کا کوئی بھی ریلیجن میں سٹرونگلی اس بات کو بلیف کرتے ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن وہ ٹیلرزم کی آتنکوات کی تعلیم نہیں دیتا ہے تشدد کی تعلیم نہیں دیتا ہے لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب آپ کو تشدد یہاں پر جائز خرار ہو رہا ہے بھلے ہی وہ آپ کی ریلیجن کی بنا کے اوپر کیوں نہ آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تشدد ہی صحیح ہے تو یا تو پھر آپ غلط ہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یا پھر جس ریلیجن کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ریلیجن کہنے کے لائق نہیں ہے تو سب سے زیادہ بنیادی چیز جو ہے آپ کا سنس آف جسٹس کو سٹرونگ کرنا ہے اگر آپ واقعی آتنک بات کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو